تشریف رکھیں پھر رائے صاحب آپ ذرا شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے خیال میں بلا شبہ کشمیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر جس طرح ہنگیڈر آف تیو پوزیشن نے فرمایا کہ اس معزز زیبان کے دونوں اطراف بیٹھے ہوئے جو معزز ممران ہیں ان میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے سو انہوں نے کچھ تاریخی حقائق جو ہے بیان کیے اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ حقائق جو ہے وہ نہیں بیان کیے لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تنقید برائے تنقید کے حوالے سے نہیں بات کروں گا جس طرح انہوں نے بہت زور دے کر ایک بات کہی کہ آج ایک ایسا وقت ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اور کوتہیوں کا اطراف کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتہیوں کا اطراف کرنا چاہیے آئیں آج مل کر جس طرح ہم نے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ سوچا ان کی باتوں کو سنا میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ٹھنڈے دل سے آپ میری بات کو سنیں گے اور خود اپنے دل سے اس بات کا فیصلہ چاہیں گے کہ کیا مسئلہ کشمیر پر آج جو ہماری موجودہ حکومت پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا جو موقف ہے کیا وہ کسی طور پر بھی ایک آزاد خود مختار قوم جو ہے اس کے شایانہ شان نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیانت داری کے ساتھ آپ اپنے دل سے اس بات کی گواہی چاہیں گے تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ جس طرح عمران خان نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا اس کی اس ملک ملک کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جناب سپیکر اقوام متحدہ میں جس طرح عمران خان صاحب نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ہمارے وہ دوست جو دن کو رات کہتے ہیں اور رات کو دن کہتے ہیں وہ تسلیم نہ کریں لیکن پوری دنیا نے اس بات کا اطراف کیا کہ یہ ہوتا ہے ایک قومی میڈر جس نے ایک قومی مسئلہ کو ایک بین الاقوامی فورم پہ اپنی قوم کے شان کے مطابق اس کو اجاگر کیا جناب سپیکر میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایوان کے دونوں اطراف بیٹھے ہوئے جو ہمارے دوست ہیں آج کس کو گلی دے رہے ہیں کشمیر میں جو مظالم دھائے دھائے جا رہے ہیں اس کے لئے کس کو ذمہ دار پہرائے جا رہا ہے نرنرمودی کو پوری قوم بیق زبان اور دنیا بھر میں آج اگر کوئی شخص نشانِ عبرت بنا ہوا ہے تو وہ نرنرمودی بنا ہوا ہے جناب سپیکر ہماری بدقسمتی اس قوم کی بدقسمتی اس ملک کی بدقسمتی کہ وہی نرنرمودی اس بنچوں پر بیٹھے ہوئی یا عمران خان کا دوست نہیں تھا عمران خان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا نرنرمودی کے ذاتی تعلقات کس کے ساتھ تھے کشمیروں کے قاتل کے ذاتی تعلقات کس کے تھے کشمیروں پر مظالم دانے والوں کے کہ ذاتی تعلقات کس کے ساتھ تھے اپنی شادیوں میں اس کو کون مدل کرتا رہا اپنے ساتھ ذاتی تعلقات قائم کون کرتا رہا عمران خان نے تو اس کے ساتھ ذاتی تعلقات قائم نہیں کیے جو لوگ کل نرنرمودی کے ساتھ ذاتی تعلقات کا دعویٰ کرتے تھے آجوں کس موزے آئیں مل کر یہاں کہا گیا ہے کہ جی ریزولیشن ہوا تو ہم نے اتفاق کیا تو کیا اتفاق سے آپ اپنی اس غلطی کا بھی اتفاق اقرار کر لیں کہ اس شد جب مرندرمودی کے ساتھ ہم نے تعلقات بنائے ہم نے غلطی کی تھی اور یہ ہماری میں قومی غلطی تھی اور یہ قومی غلطی جو ہے آج اس ساتھ خنوازہ ہمارے کشمیری بھائی بگت رہے ہیں جنابے سپیکر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر لیڈر جو ہے اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی گئی تو میں نے جیسے کہا کہ یونیٹڈ نیشن میں جس طرح انہوں نے اس قوم کا مقدمہ پیش کیا کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا ابھی حالی میں دو دن پہلے جو کانفرنس میں جس طرح عمران خان بات کر رہا تھا یقین کیجئے کہ میں پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کا اعتراف کر رہا تھا کہ لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں جنابے سپیکر یہ اسی قوم میں دیکھا ہے اسی قوم میں دیکھا ہے کہ امریکن پریزنڈ کے سامنے ہم چٹے دکھانے ہوتے ہیں کہ کون سی چٹ اوپر رکھے جائے کون سی میڈر ایک فلم بھدی بھول کر ایک لیڈر نے پوری قوم کا سر جو ہے وہ فخر کے ساتھ بلند کیا ہے آج پاکستان نہیں وزیر آزم کا شمار دنیا کے ان منتاب ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے جن میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ بین الاقلامی برای قوموں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں جنابے جنابے سپیکر میں یہاں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اخلاق کی بات کرتے ہیں اصول کی بات کرتے ہیں تو بحثیت مجموعی ہمیں ایک قوم کے طور پر اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آئیں جساں لیڈر اوپوزیشن نے یہ کہا کہ ہمیں سچ کو سچ کہنا چاہیے جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے اور قومی مسئلے پر ایک ہونا چاہیے منگائی پر تو ہم ایک کرنے کیلئے تیار ہیں کشمیر کے مسئلے پر ہم کیوں نہیں ایک ہوتے اور کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ آج جس طرح امران خان اس قوم کا موقع بیان کر رہا ہے کشمیروں کا مقدمہ لڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب سپیکر اگر کشمیری آج کشمیری ایک طویل ترین کرفیوں کے باوجود اگر سڑکوں پر جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کے پیچھے امران خان کی سپورٹ ہے اور ایک ایسے لیڈر کی سپورٹ ہے کہ جو لیڈر جو لیڈر ان کی آواز کو بین الاقوامی سطح پر اٹھا رہا ہے ہم نے تو دس سال ان بیچاروں کے نام کبھی نہیں لیا ہم نے تو کبھی ان کی مذہمت نہیں کی اور دس سال یہ آج امریکن ٹویزن یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح اب آکر امران خان نے کشمیروں کا مقدمہ پیش کیا ہے کاش اس طرح کوئی پہلے ان پر مظالم کی بات کرتا لیکن ہم نے یہ کل کہا امریکن ٹویزن سو جناب سپیکر میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ آئیں آج بھی کشمیر کی حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری قوم کو یکجہ ہو کر ایک پیج پر ہو کر امران خان کا ساتھ دینا چاہیے اور امران خان کے موقف کی تائید کرنی چاہیے کیونکہ آج پوری بین الاقوامی برادری جو ہے وہ امران خان کے موقف کی تائید کرنی ہے اور پوری بین الاقوامی برادری امران خان کو کشمیریوں کا اس وقت مقدمہ لڑنے والے کے طور پر تسلیم کر چکی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم گھر سے اپنے قائد کے خلاف بات کریں اپنے قائد کے موقف کے خلاف بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان کے ساتھ زیادتی کم اور کشمیریوں کے ساتھ زیادتی زیادہ ہوگی دیکھو اب میں سید حسن مرتضی شاہ صاحب کو دعوی دیتا ہوں خطاب